موسیقی ہیلو فرنڈز آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پرانی ٹی شرٹ کا ایک ڈی آئی وائی شیئر کروں گی جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور اس کو بنانے کے لئے آپ کو سلائی مشین کی بھی ضرورت نہیں ہے بچوں کی کوئی بھی old feeder ٹی شرٹ آپ لے سکتے ہیں جو کہ بچے نہیں پہنتے ہوں اور اس کو کٹ کر دینا ہے upper portion جو ہے neck کا وہ سارا کٹ کر کے اس طریقے کا ایک پیس آپ نکال لیں میں نے کیا کر رہا ہے میرے پاس یہ تھوڑا سا fabric پڑا تھا floral print والا اور اسی کو ہی میں نے لے لیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی matching cloth ہو یا کسی بھی طریقے کا cloth ہو تو آپ اس کو لے سکتے ہیں تو ابھی میں next کیا کر رہی ہوں اس ٹی شرٹ میٹیریل سے پلیٹس بنا رہے ہوں تو اس طریقے سے ہم نے یہ پلیٹس بناتے چلے جانا ہے اور cloth کی اوپر رکھ کے ہم نے دیکھنا ہے adjust کر کے کہ یہ اس کے اندر fit آئے گا کی نہیں تو جو ہمارے printed fabric کی width ہے اس کے حساب سے ہم پلیٹس کو adjust کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے آ گئی اور دونوں cloths کو آپس میں fix کرنے کے لئے میں یہاں پہ pins لگا دوں گی تین چار pins لگا دینے so that ہم جو آگے stitching کریں وہ تھوڑے easy ہو جائے اور ہمارا جو project ہے جلدی سے finish ہو جائے اور یہ ٹھیک سے بن جائے تو یہ دیکھیں میں نے pins یہاں پہ لگا دیئے ابھی next کیا کرنا ہے سوئی دھگا ڈال کر کے پس یہاں پہ دونوں جو fabrics ہیں ان کو stitch کرنا ہے جو side کے borders ہیں وہاں پہ میں pin لگا کر کے یہ تھوڑی سی ترپائی کر رہی ہوں so that ہمارے جو floral fabric ہے اس کی جو sides ہیں وہاں سی دھاگے نکلتے ہوئے دکھائی نہ دیں تو یہ borders ہم نے stitch کرنے سے پہلے ہی clean کر لینا ہے اچھے سے آپ اس کو pins لگائیں اور ترپن کر لیں اور نہیں تو آپ اس کو simple running stitch سے بھی cloth کی جو margin سے ان کو fold کر سکتے ہیں توپ میں بیٹھے بیٹھے آپ سردیو میں یہ کام بہت easily کر سکتے ہیں جسٹ آدھا پونہ گھنٹا ہی لگتا ہے اچھا یہ ابھی ہمارا جو fabric ہے side سے میں نے سارا اس کو stitch کر لیا اور pins سے اس کو fix بھی کر لیا پورا میں نے ہاتھ سے کام کیے سلائی ماشین کو touch بھی نہیں کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو fleets ہم نے ڈالی تھی اس کو ہم نے pin لگایا تھا اب دونوں fabrics کو دھیرے دھیرے کر کے آپس میں stitch کر لینا ہے دونوں sides سے front سے بھی اور back سے بھی تو اس سے کیا ہوگا ہمارا جو t-shirt material کا جو cloth ہے وہ بڑا موٹا ہے تو وہ properly یہ فولو والا جو print ہے اس کے اندر یہ fix ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک side میں نے stitch کر دیا اور اب یہ جو sides ہیں سٹچ کر دینا ہے loose نہیں رہنے دینا یہ open نہیں ہونا چاہیے کہیں سے بھی ادھر سے بھی ہم نے stitch کر دیا اب یہ آپ دیکھیں ہمارا کچھ کچھ یہ project تیار ہوتا دکھائی دے رہا ہے میں نے پھر next cut کری دو جوٹ کی ropes آپ کے پاس اگر جوٹ نہیں ہے تو آپ woolen thread کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جوٹ ropes کو ہم استعمال کریں گے hang کرنے کے لئے تو دونوں جوٹ ropes کو میں پیچھے کی سائٹ پہ سوئی دھاگے سے fix کر دوں گے تو اپنے kitchen کی requirement کے حساب سے آپ اس project کو change بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایسی بنانا چاہیں تو ایسی بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جوٹ ropes لگا دی ہیں اور بڑا properly آپ نے ان کو fix کرنا کیونکہ یہ ہم جو towel ہے اس کو بہت frequently استعمال کریں گے next تھوڑا سا decoration کے لئے میں بنا دے رہی ہوں tessels tessels بنانے کے لئے فرنڈ سب سے اچھا ہے کہ جو بندی کا packet ہوتا ہے آپ اسی سے tessels بنا لیں تو ایک proper سی اس کی length آ جاتی ہے بس اون سے تessels یہ دیکھیں میرے ایک بن گیا اور نیچے کا جو اون ہے اس کو ہم نے cut کر دینا اور equally اس کو neatly cut کر کے یہاں پہ ہم اور آپ کے پاس کوئی موتی ہو تو وہ بھی لگا سکتے میں نے کیا کرا اس کو جو جو ہے اس ہی کے ساتھ باند دیا اور یہ دیکھیں ہمارا کچن ٹاوول بن کے تھیار ہو گیا بات وں بات وں میں اور میں جو روپ سے اس کو ٹائے بھی کر دیا تو آپ بتائیں کو پروجیکٹ کیسا لگا ویڈیو میں پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے کمنٹ آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتاتے رہیں لمبا جوٹ کا روپ رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی پلیس پر ٹانگ سکتے ہیں میں نے اس کو دروازے پہ بھی ٹانگ دیا آشاء کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہا ہوگا پھر ملتے کسی اور دن کسی نئے اچھے سے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں نیکیو سو مائی